نوشکار انڈیا نیوز مدھے پردیش 37 کرد میں آپ سب ہی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہ دوسرین ہارٹ ایڈیک سے موت کی خبریں تو جسے عام سی بات ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر پہلے تک جو ویقتی ہمارے پاس تھا اچانک پتا چلتا ہے کہ ہارٹ ایڈیک نے اس کو ہم سے چھین لیا ہے خاص بات یہ ہے کہ پہلے کے اپیوکشاب ہارٹ ایڈیک یواؤں کی جان پر زیادہ بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ سمیل سے قریب 40 اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی دل کا دورہ خوب پڑھ رہا ہے جس سے ان کی موت ہوتی چلی جا رہی ہے دو دن پہلے ہی آسٹریلیا کے مشہور کرکیٹر شین وان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں اس سے کچھ وقت پہلے ہی ٹی وی سٹار اور بگ بوس 13 کے وینر برہی صدار شکلہ کا 40 سال کی عمر میں ہی ہارٹ ایڈیک سے ندان ہو گیا تھا ان کی اچانک ہوئی موت سے ٹی وی جگت سے لے کر کے بولیوڈ انڈسٹری تک شوک کی لہر دور پڑی عام طور پر ہدیاء خات یعنی کی ہارٹ ایڈیک دل کے دورے کی روپ میں جانا جاتا ہے جس کے تحت دل کے کچھ بھاگوں میں رکت سنچار میں بادہ ہوتی ہے اور وقتی ہارٹ ایڈیک کا شکار ہو جاتا ہے ہارٹ ایڈیک کے کئی الگ الگ کارن ہیں تو ایسے میں سوال یہی ہے کہ اپنی فٹنس کا اتنا خیال رکھنے والے کھراری اور ٹی وی سٹارز آپ کیسے ان کو ہارٹ ایڈیک کا مشکار ہو رہے ہیں تو آج اسی وشعہ پر ہوگی بات ہمارے ساتھ ایک خاص پینل بھی جڑے گا لیکن اس سے پہلے سنیں ہارٹ ایڈیک کو لے کر کے ڈاکٹرز آخر کیا کہتے ہیں سب سے پہلے آپ وہ سنیں اسے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو کھٹنائی ہوئی ہیں جس میں کی ینگ لوگوں کو بھی مائیوکارڈ انفرکشن جیسے کی ہارٹ ایڈیک جس کو بولتے ہیں یہ ہو رہا ہے سڈن ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس میں بہت کر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کووڈ کا ایفیکٹ بھی رہا ہوگا اس میں کیونکہ کووڈ کے بعد کی یہ کمپلیکیشن میں خون کا تھکہ بننا شریع میں ہوتا ہے اس خون کے تھکے بنے میں اگر ہم کوئی خون کے پتلا کرنے کی دوائی نہیں لے رہے ہیں جن کو کووڈ ہو چکا ہے تو وہ بھی ایک رول ہو سکتا ہے پر ہم ہر ایک کو خون پتلا کرنے کی دوائی نہیں دے سکتے جن کو سیویریٹی بڑھی ہے ان کو دے سکتے تھے پر ایک کام جو سبھی لوگ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو رہا ہو وہ یہ کہ ایڈکویٹ ماترہ میں پانی لینا کیونکہ اگر پانی پیتے ہیں ہم لوگ اپنا ہائیڈرشن لیول اچھا رکھتے ہیں تو بہت کر کے ہم کو خون کا جو بہنہ ہے وہ کنٹینیس ہوتا رہتا ہے جب بھی خون کا تھکہ بنتا ہے چاہے اس میں ہارٹ اٹیک ہو یا پرنوری ایمبرویزم ہم لوگ بولتے ہیں پرنوری ایمبرویزم کا مطلب ہوتا ہے کہ فیفڑے کی نڈیوں میں جو خون کی نڈیاں شکت رکھت کی اس میں یدی کسی وجہ سے کلوٹ آ جاتا ہے خون کا تھکہ آ جاتا ہے تو بھی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو ایکسرسائز کرنے والے لوگ بھی اگر ایڈکویٹ ہائیڈرشن نہیں رکھیں گے پانی اگر اچھا سے نہیں پییں گے تو اس میں تکلیف ہو سکتی ہے تو اپنی ریگولر روٹین چالو رکھیں پر پانی کی ماترہ کا اچھی طرح یوز کریں اور جتنے بھی ہیل چیک اپس ہوتے ہیں وہ پیریڈکلی پیریڈیلی کے لیے یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایٹلیس تین سے چھے مہینے میں وہ لوگ کراتے رہے جن کے عمر ایٹلیس پیٹاس کے اوپر پار ہوگئے ہیں تو یہ کئی چیزیں ہیں اور سب سے پہلے جب آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہارٹ ایڈک کے آخر کارن کیا ہوتے ہیں کیسے آخر ہارٹ ایڈک ہوتا ہے؟ ادھک موٹاپے سے ہارٹ ایڈک کی سمبھاپنائیں بڑھے جاتی ہیں تو یہ کچھ کارن ہیں ادھک موٹاپے سے بھی ہارٹ ایڈک کی سمبھاپنائیں بڑھے جاتی ہیں ہمارا جو لائف سٹیل ہے فٹنس کی کمی بھی ہارٹ ایڈک کا ایک پرموک کارن مانا جا سکتا ہے اور اس کے وجہ سے رکھ چاپ کم یا ادھک ہونے سے بھی ہارٹ ایڈک کے جو ماملے ہیں وہ آم لوگوں کے اندر بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں انوانچک کارنوں سے بھی ہارٹ ایڈک ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا اس کے پیچھے کارن ہے ڈپریشن کے چلتے ہارٹ ایڈک ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ مانی جاتی ہے تمہاکو سیون اور دھومڈ پانک سے ہارٹ ایڈک کی سمبھاپنائیں بڑھ جاتی ہیں یہ کچھ ایسی بڑی چیزیں ہیں جو کہ ہارٹ ایڈک کے بڑے لکشنوں کے طور پر نظر آتی ہیں بڑے کارن ہیں اور ان کارنوں کو سمجھنا آپ کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ کہے جاتا ہے کہ ہارٹ ایڈک کا اگر آپ سمیں رہتے ہیں ان سبھی چیزوں کو آپ اپنے چیزوں کو درست کر لیتے ہیں اپنی ڈائیٹ کے اندر اگر آپ بدلاب کر لیتے ہیں اگر آپ اپنے لائف سٹائل کے اندر بدلاب کر لیتے ہیں تو ظاہر طور پر ہارٹ ایڈک کی جو سمبھاپنائیں وہ کچھ حد تک ہم کم کر سکتے ہیں ان سبھی چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں اور آج جو ہم یہ اس بات کو لے کر چرچہ کر رہے ہیں کہ ہارٹ ایڈک کے جو لگاتار کیسے سامنے آ رہے ہیں کیسے ان کو کم کیا جا سکتا ہے کیا اس کے سامدھان کے راستے ہو سکتے ہیں جرہا انہی سبھی چیزوں پر ہم بات کریں گے اور چلیے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں کچھ خاص مہمان ہمارساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو ملوا دیتے ہیں ہمارساتھ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر سدھان چین ہمارساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں سب سے بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں ڈیٹیشین وینیتا جائسوال ہمارساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے وینیتا جی آپ کا کارکرم میں اور انتراشیہ فوٹپال کوچ ہمارساتھ جورج لارنس کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے جورج لارنس آپ کا لیکن شروعات میں شروعات آپ سے ہی کر رہا ہوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں آل فلال کے اندر کئی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جب بڑے بڑے کھلاری ہوں چاہے ابینیتہ ہوں آپ وہ لوگ بھی ہوں جو اپنی ڈائیٹ کو لے کر کے اپنی ہیلتھ کو لے کر کے بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہارٹ ایٹک کے ایسے بابلے سامنے آنا یہ بڑی چنتہ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو کی یوگا نہیں کرتے ہیں ویام نہیں کرتے ہیں ایکسرسائز بھی نہیں کرتے ہیں جنگ فوڈ کا زیادہ سیون کرتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہیلتی لوگ ہیں جن کی عمر بھی کم ہیں اور جو فٹ بھی رہتے ہیں دیکھنے میں ہمیں فٹ لگتے ہیں ان کو بھی ہارٹ ایٹک ہو رہا ہے تو کیا کاران ہے ہم کیسے بچیں پھر دیکھیں ایز ایک ہارٹ سپیشلس کے طرح ہمیں بتانا چاہوں گا جو سڈن ڈیتھ ہم ایتھلیٹس میں یا سیلیبیٹیز میں دیکھ رہے ہیں دو طرح کی ہم کو ان میں پریفرینشیٹ کرنا جائیے جیسے آپ نے کہا شین وان کی ڈیتھ ہوئی یا پچھلے سال سورپ گانگولی کو ہارٹ ایٹک آیا انجیوپلاسٹی ہوئی یا کپل دیو کی انجیوپلاسٹی لاس جولائی میں ہوئی یا ہمارے جو 1983 کے کرکٹ ٹیم کے پلیئر تھے یشپال شرما ان کی ہارٹ ایٹک سے سڈن ڈیتھ ہوئی تو یہ جو ہارٹ ایٹک سے ڈیتھ ہو رہی ہے کھلاڑیوں میں اور کچھ آپ سنتے گی بلکل یونگ فوٹبالر ہے جو بلکل فٹ ہے اور ان کی سڈن کھیلتے کھیلتے گر گئے اور پھر ان کو بجلی کا شوق دینا پڑا یا سڈن ڈیتھ ہوئی تو دو پرکار کے میکنزم دو پرکار کے طریقے اس میں ایک تو ہوتا ہے جو کسی کی مسلس کی آریدھمیاں جس کی ریدو ہارٹ بیٹ کی دھڑکن کی اور مسلس کی پیدائشی بیماری اور اس کو پتا نہ ہو اور وہ سڈن لی سیویور ایگزرشن اوور ایکسرائز کرتا ہے اور سڈن اس کو کارے کاریسٹ آتا ہے that is a totally ڈیفرن تین اور دوسرا جو آپ ہارٹ ایٹک کے لئے بتا چکے آپ کی لائف سٹائل تناو ڈیپریشن تماکو تو شین وان کے بارے میں وہ فیمس تھے پچھلے باویس سال کے ان کے کیریئر میں کبھی بھی وہ سگریٹ چھوڑنی پائے الکول کا سیون انہوں نے کیا اور پرسنل سٹریس میں کمنٹ نہیں کروں گا اور در دیر many factors which apply to all of us تو صرف چونکہ آپ ایک سپورٹ سے جڑے ہو آپ کا پروفیشن ہے that doesn't mean کہ آپ تاڑییک وائز یا بلکل ہیلدی ہو پروفیشن آپ کا بھلی ہیلت سے ریلیٹیڈ سپورٹ سے ریلیٹیڈ لیکن یہ آپ کی آدھتیں خراب ہیں آپ کا mental stress زیادہ ہے جیون شہلی گر بڑ ہے آپ کا وزن زیادہ ہے آپ smoking کر رہے ہیں ٹباکو تماکو کا سیون کر رہے ہیں alcohol لے رہے ہیں mentally آپ depressed یا stressed یا یہ ساری چیزیں ہی ہی ہرٹ اٹیک کے پرموک کارن ہیں جو مکھیتہ اس طرح کے ہارٹ اٹیک ہوتے لیکن کچھ ہارٹ اٹیک کارے کریسٹ ہوتے جن میں sudden death ہوتی ہے جو heart کی ریدم کی electrical problem کارن ہوتے ان کے لئے سکریننگ کر کے ان کا اپچار کیا جا سکتا ہے دونوں دیفرنٹ طرح کے کیسے سے جوٹ لارنس کو بھی ساتھ جوڑ لیتا یہ ہمارے لئے مثال کے طور پر ہیں کیونکہ ان کی fitness بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر سب چیزوں کا بہت حد تک دھیان رکھتے لیکن اس کے بعد ہارٹ اٹیک جیسے معاملے کھلاریوں کو بھی اپنا شکار بنا رہے ہیں آپ کو اس میں کیا نظر آتا ہے ایکسپورٹ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے دوسرے کارن بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس میں بطور ایک فوٹبال کوچ کے طور پر آپ کیا دیکھ چلی میں واپس لوٹتا ہوں جورج آپ کے پاس آپ کی آواز جو ہے اس کو درست کر لیتے ہیں واپس میں لوٹوں گا لیکن ونیتا جیسوال ہمارے ساتھ لگاتار کرکر میں بنی ہوئے ڈائٹیوشن ہیں ونیتا جی میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سار ایسے لوگ ہیں کیونکہ کھانے پینے کی شیلی ہماری بدل چکی ہے جس میں جنگ پھوٹ کو بہت شامل کر چکے ہیں آج چھوٹے سے لے کر بڑے تک سبھی بچے بھی گھر میں اگر پارٹی ہے یا کچھ بھی نیا لانے کی بات ہو رہی ہے یا بات چل رہے گی گھر میں کھانا نہیں بنے گا تو جنگ پوٹ آئے گا پیز آئے گا برگر آئے گا اس طریقے کی چیزیں آئیں گی یہ جو چیزیں ہیں کھان پان کی جو شیلی ہماری بن چکی ہے کیا یہ بڑا کارن ہے جو کی خطرے کے سنکیت دیتا ہے کچھ سمیے باد ہی ہا جی ابھی کھان پان کی شیلی تو بہت زیادہ بدلی ہے ون سا ویک تو بہت کومن ٹرینٹ ہو بہت 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 جنگ فوڈ آویلیبل ہو جاتا ہے تو ابھی جی جی جو کھان پان کی عادت ہیں اور جنگ فوڈ ہیں ان کو لے بہت جلدی ڈبلپ رہا ہے دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پتی جنگ فوڈ کو لے بچوں کی کچھ ان کو چھوٹی عمر سے ہم دیکھتے ہے بچوں میں باہر کے فوڈ کی جو ڈبلپ ہو جاتا ہے اور اس کے چلتے وہ ڈی ٹو ڈی آدد بن جاتی ہے اور بچے کی خوشی کے لیے پیرنٹس کی طرف سے بہت ایزی لی ان کو یہ چیزیں جنگ فوڈ کر دیا جاتا ہے بچپن سے جو پریشانیاں ہیں جو کرونک ڈیزیزز ہیں کارڈک ڈیزیزز ہیں وہ اچانک میں نہیں آتی جیوان شیلی ریلیٹی ہے خانپان ریلیٹی ہے سالوں لگتے ہیں ہارٹ کی مسلز کو خراب ہونے میں اس میں کسی طرح کی رکاوٹ آنے میں سو ایک دن کی ہم کسی کارن سے سال میں یا مہینوں میں کبھی ہم نے کچھ کھا لیا تو اس کا اپنی کا جو ہمارا 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 فالو کر رہے ہیں تو اس سے بڑا حد تک نقصان ہوگا میں واپس جب لوٹوں گا تو آپ سے یہ جان ہوگا کہ ہمیں اپنی ڈائیٹ کو کیسے بدلنا ہوگا کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں شامل کرنا ہوگا اور کون کون سی چیزیں ہیں اپنی ڈائیٹ چارٹ کے اندر جن کو میں ٹھاٹا بائی بائی کرنا ہوگا میں گاڑا ہو جانا یہ ایک پریشانی ہے میں ایک چیز اینگل اور جو اٹھا ہوں اس میں ایک 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 بائی بتایا گیا کی کو اگر اس کو آدھار مانا جائے تو کو اگر کو اگر کو اگر کو اگر کی اگر اگر دھنیا ہوتی اندر پلا پر کولیسٹرول کی پلا پر جب کلوٹ بن جاتے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور یہ جان لیو بیماری ہے ہارٹ اٹیک یادی ہارٹ کی نسو بڑی بڑی ہے گتی شیلتا ہے چلائیں مانتا ہے آپ کتنا چلتے فڑتے ہیں کتنا ایکٹیو رہتے ہیں کتنا پیدل بھومتے ہیں کتنی سیڑھیاں چڑتے ہیں کتنی ایکسسائز کرتے ہیں وہ بہت امپورنٹ فیکٹر ہے سب سے اچھی دوائی کو یہ ہارٹ ڈیل سے بچنے کی تو وہ ہے ریگولر ایکسسائز چیک ہے اس کے بعد آپ تم میٹل ریلیکسیشن کیسا ہے آپ کی نین پوری ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے آپ کے من میں کوئی تناو تو نہیں ہے کوئی پریشر تو نہیں ہے من پہ کوئی دباؤ تو نہیں ہے اس کے علاوہ ایک چیز جو بہت سیدھی طریقے سے بچ سکتے ہیں وہ ہے تمباکو جیسے پدارتوں کا سیون بیڈی سگریٹ پینا تمباکو لینا ایکسس میں الکوہل لینا یہ سارے جو لطھ ہوتی ہے بری عادتے ان سے ہم آسانی سے بچ سکتے نہیں تو آپ کے ہارٹ اٹک ہونے کی سمبھاؤنا بہت زیادہ ہوتی ہے ہم جو انڈیا کے لوگ ہیں ایشن سے ان لوگوں میں ویسے بھی ہارٹ اٹک ہونے کے کارنٹ زیادہ ہوتے ہمارا پولیسٹرول لیویل زیادہ گڑھ بڑھ ہوتا ہے ہماری باڈی میں انسولین ریسٹنس زیادہ ہوتا ہے تو جنیٹیو تینڈنسی ہمیں ہے اوپر سے ہمارا کھان پان پورا ہمارا بیسٹن طریقے سے فاسٹ کھا رہے ہیں سٹریسفل لائسٹائل جی رہے ہیں ٹائم پر سونا بند کر دیا ہے ایکسس میں سکرین ٹائم ہو گیا ہے نائٹ اور دے کا شیڈیول باڈی کلاک پوری ڈسکرین ہے ایکسسائز بلکل بند ہو گئی ہے فون پر بات کرتے ہیں پیدل چلنا بند ہے گاڑیوں میں چلتے ہیں آپ ایک گاڑی میں بیٹھ کے آفس جاتے ہیں وہاں کرسی پر بیٹھتے ہیں گھر پہ آکے سوپے بیٹھتے ہیں پھر پلنگ پر سو جاتے ہیں تو باڈی جو بھگوانے دی ہے آپ کی چلنے پھرنے کے لیے دی ہے تو آپ کی باڈی کلاک تھا آپ کی باڈی کا جو نیچرل ریدم ہے ڈائیٹ کے معاملے میں جتنا نیچرل ڈائیٹ آپ لیں گے یہ سب چیزیں ہم صدہار کے ہارٹ ڈیجیز سے بس سکتے ہیں انہی تھا ایک مہاماری کی طرح ہارٹ ڈیجیز بڑھ رہی ہے اور بڑا دکھیں مجھے کہتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگلے پانچ سالوں میں بہت تیجی سے ہارٹ ڈیجیز اور ہارٹ اٹیکٹی بڑھنے والے یہ آنے والا خطرہ ہے جس کو آج آپ کو پہچاننا ہوگا اور اسی لیے اسی خطرے کو سمجھتے ہوئے اس کے سمادھان بھی ہے لیکن جب آپ میں جلدی سے جانٹ لارنس ہمار ساتھ لگاتار کارکرم میں بنے ہوئے میں جلدی سے ایک روک کر لیتا ہوں آپ کا آپ سے ایک ریاکشن لینا چاہ رہا ہوں دیکھا ہے آپ نے شین وان ہو تمام دوسرے کھلاڑی جو ان کا ذکر بھی ڈاکٹر صدان جن نے کیا کئی ایسے کھلاڑی جو کی دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے فٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہارٹ اٹیک جیسی بیماری یا بڑی خاتک بیماری ان کو اپنی چپٹ میں لے لیتی ہے در لگتا ہے لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے بات تو دنیواز میں کو یہاں پہ بلانے کے لیے تو تھانکیو بیری مچ سیکنڈ چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی قویشن ہے موسٹ امپورٹن جیسی جو پلیئرز ٹرین کردے ہیں ان کو ریگولر چیکپ ہونا بہت امپورٹن ہے بہت لوگ اپنے ریگولر ٹرین پہ نہیں کرتے ہیں پلیئرز جاکے ایک انٹینسیٹی پہ ٹریننگ ہوتا ہے یا تو جو کوچ ہے گراؤن پر ان کو ایک انٹینسیٹی پہ ٹریننگ کروا تھا بھی کوچ کو تو پتا نہیں ہوتا سمجھو نومل جو کوچس ہے جو لائسنس نہیں ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہے وہ تو بچوں کو ٹرین کراتا ہے یوٹھ لیو پہ ٹرین کراتا ہے اور ان کا ریگولر چیکپ نہیں ہوتا ہے کوچھ کو تو پتا نہیں ہے وہ ایک انٹینسیٹی پہ ٹریننگ کرنا ہے جہا پہ ہارٹ ریٹ 1.5,1.60,1.70,1.80 طرح چلے جاتے ہیں جہا پہ تماماں normal ہارٹ ریٹ 70-90 کے ریشو پہ ہوتا ہے اور اچانا تریننگ ہے تو اب ہی آپ کی بوڑی کپاسٹی اے چیز ریپ آتی ہے یا نہیں ہم کو پتا نہیں ہوتا یا یہ لڑکی کو یہ پرابلم ہے تو اس حساب سے ان کی انٹینسٹی کو بڑھا ستا ہے یا تو کم کر ستا ہے اور اس حساب سے اس کے جو بھی فیملی ڈاکٹر ہے اس کو لے کے اس کو میڈیشنل کر کے اس کو ہیر کر پاس ہے تو یہ چیز پہ ہمیشہ دھیان ہونا چاہیے اٹلیز ہر تین مہینے میں ہمارا ریگولر بوڈی چیک اپ ہونا چاہیے شیری تمہارے ہارٹ آپ سپورٹس میں ہیں تو تمہارے ہارٹ چیک اپ ہونے چاہیے ہر اکیڈمی ہر کلب نے یہ چیز دھیان دینی چاہیے میں تو انفیکٹ بولوں گا سکولز میں بھی اور یونیورسٹیز میں بھی دھیان دینی چاہیے چیز لوگوں کی جو پروپیشنل لیول کے لیے جا رہے ہیں ان کے ریگولری میڈکل چکاپ ہونے چاہیے تو ہم یہ جو یونگ سٹرز میں ہارٹ اٹائک اور سپورٹس میں جو ہارٹ اٹائک آ رہے ہیں تو یہ چیز ہم کنٹرول کر پائیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہیے کہ سمجھ سمجھ پر جانچ ہونا بڑا ضروری ہے لیکن جوٹ لارنس میں ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑے بڑے سنسطانوں میں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے سننے کے لیے ضرور مل سکتی ہیں لیکن جب شروعاتی فیس میں ہوتے ہیں کھلاڑی جہاں سے وہ گراؤنڈ زیرو سے شروع کرتے ہیں اس اکیڈمی کے اندر یا ان سنسطانوں کے اندر اتنا زیادہ ان چیزوں پر فوکس نہیں کیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بقاعدہ کچھ نیام تیہ کرنے چاہیے آپ سرکاروں کو بھی اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو کھلاڑیوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو بقاعدہ ان کی ہیلتھ کو لے کر کیے سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تب ہی کھلاڑی آگے بڑھ پائیں گے تو ابھی میرے حساب سے ہم نے کسا پڑھا یہ کمپلسری کیا ہے یہ تو تمہاری بھگوان کی دین ہے یہ بھوڑی تم کو دیا گیا ہے تو اس کا تو ایمپورٹنس تو ہم کو بہت ایمپورٹنس بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور آج کل جو بھی سنسطہ ہے یا تو ہر ہسپیٹل سے یا ہر گورنمنٹ کے ساتھ ٹائی اپ کر سکتی ہے تو ادھر جا کے آپ یہ چیک اپ ضرور کر سکتے یا تو وہ ہسپیٹل سے ٹائی اپ کر کے تمہارے کلپ میں لے کے آ جائیے تم تمہارے کلپ میں لے کے آئیے اکاڈی میں آئر چیک اپ کر دیئے تو آپ کا وہ چیز پہ کنٹرول ضرور آئے گا تو ہم اس کو ایمپورٹنس ہی نہیں دیں گے اور سوچیں گے کہ ہاں یہ جب نیکس لیول پہ جائے گا سمچنے نیکس لیول آلیڈی بہت لیٹ ہو چکا ہے چا کر پائیں گے تو اس لئے جب پروفیشنل ہونے سے پہلے یہ چیز چیک اپ ہونے چالوں ہوگا تو یہ چیز ایمپورٹن ہے تو اس کے اوپر دھیان دینا بہت ایمپورٹن ہے ایمپورٹن سیج ڈاکٹر سدھان بھی یہ چیز میں اگری کر پائیں گے جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے ریگولر چیک اپ ہی اس کا سلیوشن ہے کیونکہ ایچ سا ہارٹ اٹائیک تم کو پتا نہیں کب آئے گا بول کے نہیں آتا یہ چیز تو اس کے اوپر ہم کو دھیان دینا بہت ایمپورٹن ہے چیک ہے میں جلدی سے ایک ریاکشن لے رہتا ہوں وینیتا جائسوال جی سے وینیتا جی میں اس سے پہلے تک آپ سے جانا چاہ رہا تھا کہ ڈائیٹ چارٹ اب ہمارا کیا ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس میں کلاڑیوں ہوں چاہے عام لوگ ہوں جن کی ایج بھی بہت حد تک کام ہے جو یہ بان کر کے چلتے ہوں کہ سب ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ایج ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے اب تو 30 پلاس یا 40 کے آس پاس آنے والے جو جنریشن ہیں ان کو بھی بڑے بڑے ایسے جو cases ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ہارٹ اٹیک جیسے بابلے سامنے آتے ہیں اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں کھانے پینے کی کون کون سی چیزیں جو اپنی ڈائیٹ کے اندر شامل کرنی چاہیے کن کو ہمیں سب سے پہلے ہٹانے کی ضرورت ہے بہت اچھا سوال ہے انفیکٹ آپ کو یہ بتا دوں میں کہ بیس سال سے کم عمر کے لوگوں میں بھی ہارٹ اٹیک میں نے دیکھا ہے سو اٹس نوٹ لائک کہ تیس سال سے اوپر میں ہاں پومن ہو گیا ہے بہت زیادہ تو اس کا ریزن جو ہے جیون شیلی اور کھانپان یہ دو ہی چیزیں ہیں یہ جنیٹکس کو چھوڑ دیا جائے تو کھانپان میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم ڈائیٹ لے رہے ہیں وہ بیلنس ہو بیلنس ہو کہ جتنا ہمارا شریر کا روز مرہ کا کھرچہ ہے جتی ہماری باڈی کے ڈیمانڈ ہے اسی حساب سے ہماری ڈائیٹ میں ہم کیلوریز وغیرہ لیں اوور ایٹنگ اور جنگ فوڈ انیسیسرلی فورس فولی ڈائیٹ نہ لیں پہلی چیز دوسرا چیز بیلنس آف نیوٹریانٹس نیوٹریانٹس میں ہم بات کرتے ہیں وسا یکت پدارت ہے پروٹین رچ چیزیں اور کاربو ہائیڈر تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں بہت ادھک میتھا شکر تیل بہت ادھک ماترہ میں اناج کیول روٹیاں انفیق کئی پلیئرز جو ینگ بوئیز ہیں گرلز تو کم ہیں اتنا سپورٹس میں بٹ بوئیز کو ہم نے دیکھا ہے ٹرکٹ اکیڈمی کی ادھی میں بات کروں تو ان کا روٹی کا انٹیک مطلب دیفریٹلی بہت ہائی ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو فیٹ کی قوانٹیٹی کتنی لینی ہے ان کی ڈائٹ میں پروٹین کتنا جا رہا ہے ان کو کیول یہ پتا ہے کہ ہمیں لنچ مل رہا ہے تو ہمیں پیٹ بھر کے اور جتنا مل رہا ہے اتنا ہمیں فلی بھوجن کرنا ہے سو یدی آپ کی کھوراک میں ریشے کا انٹیک نہیں ہے تو بھی اپنا فائیبر کی کمی یدی ہے تو بھی وسا اور کولیسٹرول والی جو چیزیں ہیں وہ بوڈی میں نسوں میں نلیوں میں زیادہ جمیں گی اور کہیں نہ کہیں لانگ رن میں یہ آپ کو تکلیف دیں گی تو آپ کے بھوجن میں آپ کو ایک نیمت ماترہ جو ہے وہ نردھارت کرنی ہے فوڈ پلیٹ جو ہے وہ سنتلت ہو اووریٹنگ سے بچیں ایسا نہیں کہ کیول دن میں دو بار آپ بھوجن کر رہے ہیں اور اووریٹ کر رہے ہیں یدی آپ فریقوینسی میں یدی بریک فاسٹ ہے ایوننگ سناک ہے بیٹ ٹائم کچھ سناک لیں یدی لنٹ اور دینر کے ساتھ میں یدی ہم تھوڑی تھوڑی ماتراؤں کا ان کا دھیان رکھیں اور اپنی فیزیکل ایکٹیوٹی کو ہم ضرور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل کریں تو ہم کافی حد تک اپنی جو ڈیزیزز ہیں not only cardiac ڈیزیزز دوسری جو پیماریاں ہیں جو کی ہماری لائف سٹائل ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم کافی حد تک بلکل بچاک کی کئی راستے ہیں جو کی ہم اپنا سکتے ہیں ہمارے درشکوں کے لیے بہت مہتپون ہے لیکن مافی کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کیونکہ سمیں تھوڑا سا کم ہے بہت شکریہ سبی خاص مہمانوں کا کاریکٹر میں شامل ہونے کے لیے اور بڑی مہتپون سلا ہمارے درشکوں کو دینے کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ اب سمیں ہے کہ آپ سمجھ جائیں اور سجب ہو جائیں کہ اگر آپ بھی جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں فاسٹ فوڈ آپ کھاتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو اوائیڈ کریں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر آپ کو صدال لانے کی ضرورت ہے اور ایکسرسائز آپ کو ضرور کرنی ہے تب ہی آپ بڑھتے ہارٹ اٹیک کے ایسے معاملوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور ساتھ ہی اپنے پریوار والوں کو بھی بچا پائیں گے پشکش میں فلال کے لیے بسطت آئیں نمشکار